ہماری ویڈیو آج ہماری الیکٹریسٹی بیلز کے بارے میں ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ریسیو نہیں ہوتے یا بیلز جو ہیں لیٹ ریسیو ہوتے ہیں مطلب کہ لاسٹ ڈیٹ سے ایک دن پہلے بیل ملتے ہیں تو اس کا جناب کیا حل ہے تو آج کی جی ویڈیو میں ریس بارے میں ہے کہ ہم انٹرنیٹ سے اپنا بیل کیس طرح ریسیو کر سکتے ہیں کیا آپشن ہے کہ ہم انٹرنیٹ سے اپنا بیل جو ہے وہ ہم ریسیو کر لیں تو اس کے لئے جی سب سے پہلے ہم گوگل اوپن کریں گے ٹھیک ہو گیا تو جس ٹائم گوگل اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے جناب یہاں پر جو آپ کی جس ایریے کا آپ کا بیل ہو مطلب فیسکو ہو فیسکو ہو جس بھی ایریے کا تو جس بھی ایریے کا آپ کا بیل ہو آپ نے جناب یہاں پر اس کمپنی کا نام لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ فیصلہ باد ڈویجن میں رہتے ہیں جس بھی ڈویجن میں رہتے ہیں جو نیم ہے کمپنی کا آپ نے گوگل پہ آنا ہے فور ایسیمپل جو ہمارا ہے ہمارا فیسکو ہے ٹھیک ہے ہمارا فیصلہ باد ڈویجن ہے تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں آپ نے فیسکو نہیں لکھنا اگر آپ فیصلہ باد یہاں لکھ دیتے ہیں فیسکو ہم لکھیں گے ٹھیک ہے فیسکو لکھ کے سرچ کریں گے ہمارے سامنے یہ پیج آ جائے گا تو یہ سب سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں فیسکو آن لائن بیلز یہاں سے ہمارا بیل رسیب ہو جائے گا ہم نے اس پر ہم کلک کرتے ہیں فیسکو آن لائن بیلز پر تو اس پر ہم نے کلک کیا یہ دیکھئے یہ پیج سامنے آ گیا آپ نے فیسکو نہیں لکھنا گیا تو فیصلہ باد دو جائے گا پھر آپ فیسکو لکھیں گے اگر کوئی اور دو جائے گا تو آپ نے اس کمپنی کا نام لکھنا ہے اور سب سے اوپر ہی یہ مین پیج ان کا آ جاتا ہے تو یہ آپ دیکھئے پی آئی ٹی سی ویب بیلنگ پروائیڈنگ الیکٹرسی ویب بیل ٹو ویلیوڈ کسٹمرز آف ہول کنٹری ٹھیک ہے تمام ملک کے جو بیل ہیں وہ اس طرح رسیب کیے جا سکتے ہیں آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ جی بیل والا آئے گھر بیل دے کے جائے یا آپ کسی شاپ سے بیل رسیب کریں آرام سے اپنا جو ہے یہاں سے بیل چیک کیجئے اور اس کے بعد یہی پیسہ کے تھو میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ کس طرح سے آپ نے بیل پی کرنا ہے وہ ویڈیو دیکھ کر آپ بیل پی کرنے کا طریقہ سمجھیں اور اس کے بعد بیل پی کر دیجئے ٹھیک ہو گیا خوئی یہ پریشنے والی باد نہیں ہے ٹھیک ہے جب یہ پیج سامنے آ گیا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیس کو لکھا ہوا ہے نیچے لکھو پلیز انٹر یور 14 ڈیجیٹ نمیرک ریفیرنس نمبر نو سپیس سپیس نہیں اور دین جی یہ ہے جی ریفیرنس نمبر کنی چاہاں کھانا دیا ہو یہاں پر ریفیرنس نمبر لکھنا ہے تو جی ہم ریفیرنس نمبر یہاں پر لکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے ہم نے کس طرح سے یہ کرنا ہے یہ ہم نے اپنا ریفیرنس نمبر انٹر کر دیا ہے تو یہ نیچے آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہے سب میٹ ٹھیک ہے جرنل انڈسٹریز الیکٹریسٹی بیل تو ہم جناب یہاں پر آ کر سامنے آ چکا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر فیس کو لکھا ہوا ہے فیصلہ باد الیکٹرک سپلائی کمپنی اور یہ جی ہمارا بیل جو ہے یہ بلکل ہمارے سامنے آ چکا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ مکمل طریقے کار ہے اس طریقے سے آپ انٹرنیٹ سے اپنا بل ریسیو کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے بل ریسیو کر کے ایزی پیسے کے تھروں اپنے موبائل سے اپنا بل پے کر سکتے ہیں اور جو کہ ایک بہت ہی ایزی طریقہ ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ کمپلیٹ پروسس تھا جی پہلے میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس پر کس طرح سے بل پے کرتے ہیں موبائل سے ایزی پیسے کے تھروں یا جائز کیسے کے تھروں تو آج یہ ویڈیو آپ کو سامنے پیش کی ہے کہ کس طرح سے آپ اپنا انٹرنیٹ سے بل نکلوا سکتے ہیں یہ بل نکلوانے کا طریقہ ہے ٹھیک ہو گیا فرینڈ تو جہاں پر میں نے فیس کو لکھا ہے تو آپ کے علاقے کے جو کمپنی ہوگی آپ نے یہاں پر اس کا نیم لکھ دینا ہے تو اس کے بعد آپ کا ریفرنس نمبر ہوگا آپ نے وہ انٹر کر دینا ہے تو آپ کے سامنے آپ کا بل آ جائے گا کوئی بل کی ویڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی شوپ پر جا کر اپنا بل ڈھوڑنے کی ضرورت ہے ہاں آپ وصول ضرور کریں بل لینا چاہیے لیکن آپ اس طرح نکال کر جلد سے جلد اپنا بل جو ہے وہ پے کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں جرمانے سے بچا جا سکے تو فرینڈ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت زیادہ شکریہ اللہ طلب سب کا حمی و ناصر ہو